جی بالکل جو کہ حالیہ سیلاب کی موجودہ صورتحال ہے تو اس میں پورا سندھ متاثر ہوا ہے تو وہیں پر جلہ سانگڑ کی مجموعی صورتحال پر بات کریں تو حکومت سندھ کی جانب سے اس کو آفز زدہ قرار دیا گیا ہے تو آج اس سلسلے میں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی نائب صدر سائن یاسر بابا یہاں پر آج سانگڑ تشریف لے کر آئے ہیں اور اس سلسلے میں یہاں پر راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے جو حالیہ پوزیشن ہے آپ یہ سارے سندھ میں پھوم رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی دیکھیں بہت برا حال ہے جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جل سے جل اقدامات اٹھائے اور لوگ بچارے روڈوں پہ کھڑے ہیں اور خاص طور پر لوگ بچارے اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکرے کچھ جگہوں پہ بہت پانی ہے کچھ جگہوں پہ کم پانی ہے فصلے فصلے تو سب کی تباہ ہو گئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن مین جو چیز ہے وہ یہ کہ گھر بار جو ہیں لوگ ان سے دور ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کرے کہ جو ہے ان کو جو ہے گھروں تک اپنے پہنچے ہیں بہت جگہوں پہ پانی کھڑا ہے تو پانی جو ہے وہ بھی نکالا جائے اور جو ہے جو یہاں کے نمائندے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی کچھ کرو یہاں پہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں یہاں کے سانگڑ کے یا آل آور سندھ جہاں جہاں پہ جو ہے ایم این ایز ایم پی ایز وہ بھی لوگیں بھی تو ہوئے ہیں ہر بندہ اپنے حساب سے لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں اور بھی ہمیں جو ہے سب کو مل کے جو ہے گورنمنٹ کے آثرے پہ نہیں رہنا چاہیے اور جو ہے اپنی مدد آپ بھی جو ہے کرنا چاہیے سلسلہ باقی رہی بات کوشش ہم کر رہے ہیں سب دوست یار ہمارے ساتھ بھی آج جو ہے ماشاءاللہ بہت دوستوں نے جو ہے کراچی میں امداد کی تو وہ امداد ہم لے کے آیا جہاں سانگڑ کے عوام کے لئے جو ابھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق اس کو جو ہے ایک بندہ پورا نہیں کر سکتا لیکن جو ہے بہت سارے دوستوں نے اور جو ہے بہت سارے ہمارے ایسے لوگ تھے جن نے جو ہے ہمیں امداد دی ہمارے بھائیوں کے لئے جو یہاں پہ ہمارے بھائی بہن بچے بوڑے سب کے لئے جو تو وہ کوشش کر کے ہم یہاں تک ہم نے پہنچا ہے اور بھی جو ہے آپ کے توصف سے ہم دوستوں کو یاروں کو بھائیوں کو بہنوں کو سب کو کہیں گے جی جو بھی کٹربیوٹ کر سکے وہ جو ہے کٹربیوٹ کرے اور ان غریب عوام تک جو ہے اور جو یہ مستحق لوگ ہیں جن تک جو پانی میں ڈوبے ہیں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں جن کا گھر نہیں بچا جن کی زمینداری نہیں بچی تو ان تک جو ہے یہ سامان پہنچائے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس میں جو ہے آپ سب کو جو ہے عجر بھی دے گا اور جو ہے ان سب کی مدد کرنی چاہیے اور جو ہے جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے ان کا جو ہے ازالہ جو ہے گورنمنٹ کو خاص طور پر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور امداد جو ہے بہت بڑے پیمانے پر بتا رہے ہیں کہ جی آئیے لیکن یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہی میں جہاں جہاں آ گیا ہوں تو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ امداد کوئی اس طرح سے پہ ہنچی ہو کل ہم نے ریکویسٹ کی تھی کچھ رینجرز کے جو ہے جو یہاں پہ آفیسرز ہیں ان کو بھی ہم نے کہا تھا تو ڈی سی کی طرف سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان مسلم فنکشنل کے اور پیرسانی پگارہ کے جو بھی مورید ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس چیز کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس حالات میں آپ فرق نہ کریں اور جو ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے چا ڈی سی سانگڑ جو ہے وہ سن رہا ہے میری بات اگر آپ کے چینل کے توسط سے تو اس کو بھی میں کہوں گا کہ جی آپ فرق نہ کریں یہ نہ دیکھیں کہ جی یہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے یا کس کی ہے اس ٹائم یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے اور یہاں پہ جو انسانیت کی ان کو خدمت کرنی چاہیے ان کو جو ہے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے غریبوں تک مال پہنچانا چاہیے جو مال آ رہا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ اور بھی جو ہے ہمارے دوست جار ہیں ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے یوں ہی کے ہمارے کاؤنسل جنرل ہیں بخید صاحب ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا ہے بھئی آپ گورنمنٹ کو تو دے رہے ہیں کچھ ہمیں پرائیوٹلی بھی دیں تو ہم لوگوں تک پہنچیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سلسلہ اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ جی لوگ جو ہے تھوڑی مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے مال سارا خاص طور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اپنے حساب سے بانٹ رہے ہیں تو لہٰذا ج میں نے دوبارہ کہوں گا کہ جنرلی بھی جو ہے عام آدمی کو نکلیکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سلسلے کو ختم کیا جائے اور عام آدمی تک رسائی کرائی جائے اور عام آدمی تک سامان پہنچایا جائے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے یہ جو ہے ایک دن کی کہانی نہیں ہے ہم تو ایک بیک بنا کے لیائیں گے ایک ایک بندے کو جائیں گے وہ دو دن کھا لے گا تین دن کھا لے گا اس سے زیادہ تو اس کا یہ راشن نہیں چلے گا اور اس کے پاس جو ہے پیچھے جو ہے جو حالات ہیں بار شو کا بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فورکاسٹ ہے کل مرپور خاص بھی بارش ہوئی ہے اور بھی علاقوں میں بارش ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس کا طریقے کاری ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے دوستوں یاروں کو سب کو جو ہے جو میری بات سن رہے ہیں کہ یہاں تک آپ سامان بھی پہنچائیں پلس جو ہے ایسے دیکھیں کہ آپ بار بار پہنچائیں گے تو ان کا کوئی سلسلہ چل جائے گا مہینہ ڈیڈ ان کو جو ہے اگر مل جائے تو یہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑ ہو جائیں گے اور جو ہے کم سے کم جو ہے لوگوں کو جو ہے ریلیف بھی پہنچے گا اور بچارے جو ہے اپنا کھانا پینا سلسلہ کر سکیں گے تو خاص طور پر جو ہے میں دوستوں کو یاروں کو عوام کو سب کو یہ اپیل کروں گا کہ جی آپ لوگ زیادہ زیادہ مدد کریں ان کی یہاں تک خود آئیں اور خود جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھیں ان کے حالات کہ جن جن کا جو ہے گھر ڈوب گیا ہے تو بچارے روڈ پہ یا لیفٹ رائیڈ کہیں بیٹھیں ابھی اگر اس حالات میں بارش ہو جائے تو ایک جھوپڑی میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کور کریں گے اور کس طرح پانی جو ہے وہ اپنا کو پانی سے بچائیں گے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو یا ان کے جانور ہیں بہت سارے لوگ کے واضح یہاں مالداری بھی ہے تو وہ بھی سنائے کہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے بیماری اس میں لگ گئی ہے مچھروں نے بھی کاتا ہے مر بھی گئے بہت جانور لوگ ہیں تو میں آپ کے توسط سے جو ہے گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ جو ہے خاص طور پر آج ہم سانگڑ آئ یہاں سانگڑ میں بھی جو ہے لوگوں کی جو ہے مدد کی جائے اور لوگوں تک جو ہے بغیر فرق کے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور بغیر فرق کے جو ہے لوگوں تک جو ہے راشن ٹینٹ اور یہ چیزیں پہنچانی چاہیے ہم نے کچھ اداروں کو اور بھی ریکویسٹ کیے انشاءاللہ ہوتا اللہ کچھ سامان ہم کوشش کر کے لے کے آئیں تقریباً جو ہے اٹھارہ سو دو ہزار آدمیوں کا سامان ہم لے کے آئیں اور پیچھے اور بھی سامان ہم کوشش کریں کہ جو ہے بندوبست کریں بہت دوستوں کا ہم نے کہا ہے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ ہو سکتا ہے یہ جو اگر ہماری بات کوئی سنے تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے عوام کی اور لوگوں کے خدمت کریں اور جو ان کے لئے سامان بھیجیں تو لہٰذا جو ہے میں یہی کہوں گا کہ جو ہے یہ مشکل کی گھڑی ہے اس میں جو ہے ہمیں ان دوستوں کی بھائیوں کی بہنوں کی سب کی مدد کرنی چاہیے یہ وقت آج اگر ان کے اوپر ہے تو کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے اچھا یاسی صاحب آپ نے تفصیلی طور پر میں سے بات کی ہے کہنے کا مقصد ہے جو حکومتی سطح پر جو اقدامات اٹھا رہے ہیں on the ground وہ اقدامات نظر نہیں آرہے جو آنے چاہیے جس طریقے سے جو فصلوں کی بات کریں مویشیوں کی بات کریں حکومتی آداد و شمار کے مطابق زلہ سانگڑ کے تیرہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے اسی طریقے سے چالیس ہزار گھر ڈمیج ہوئے ہیں تین لاکھ اکڑ پر کھڑی ذریعے فصل ہیں کہنے کا مق اقدامات تو اوپر سطح پر اٹھائے جارہے کاغذی نیچلی سطح پر کب اقدامات اٹھائے جائیں گے دیکھیں جی یہ تو آپ سب عوام کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہے یہ جو سلسلہ ہے اس طرح ہوتا نہیں ہے تین مہینے سے چار مہینے سے فورکاست تھی کہ جی اس سال جو ہے بڑے پیمانے میں بارشیں ہوں گی اور کلائمنٹ بھی ہماری پوری دنیا کا چینج ہوتا جا رہا ہے تو ایک کلائمنٹ چینج ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ برساتے آنی تھی ابھی ہر سال یہ بتا ر ہیں جو ہے جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہر سال اس طرح کے جو ہے بارشیں زیادہ ہوں گی ہمارے خطے میں تو لہٰذا جو ہے ہمیں جو ہے گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی یہ آئندہ بھی بارش ہوں گی اس کا ابھی سے جو ہے وہ انتظام کریں ایسے بند ہیں ان کو ابھی سے جو ہے مضبوط کریں فنڈز جو ہے مطلب ہے اس چیزوں میں جو ہے وہ لوگ جو ہے اگر لگائیں گے تو عوام کی بچت ہو سکے گی خاص طور پر ہمیں پورے پاکستان میں ڈیمز بنانے چاہیے ڈیمز سے ہماری بچت ہوگی کہ جو ہے جو پانی جو ہے زائع بھی ہو رہا ہے اور پلس جو ہے وہ زمینوں میں یہاں وہاں جیسے اب یہ سمنالے سارے لوگوں کے کوئی کہاں سے کوئی ٹوٹ رہا ہے کوئی کہاں سے ٹوٹ رہا ہے بہت نقصان ہوا ہے تو لہٰذا جو ہے یہ انشاءاللہ وطالہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ یہ جو ہے اتنا بڑا ڈیزاسٹر جو ہے اس کے بعد گورنمنٹ کو میں خیل میں گھوش کے ناکون کرنے چاہیے اور جو ہے یہ اقلامات کرنے چاہی اور ان مشکل حالات میں بنا کسی سیاست کے راشن تقسیم کیا جائے تاکہ جو مستقین افراد ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ان کی کچھ نہ کچھ مدد ہو سکے عبدالرمان خاص کے لیے آج نیوز سانگھر